دوستو نمشکار آداب ستھوی اکال نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش پردان منتری نریندر موڈی نے لال کلے کی پراشیر سے اپنے سوتنترتا دیوست کے سمبودھن میں اس بار ناری شکتی کو راستی پرگتی کے لیے بہت مہتپون بتایا انہوں نے مہلاؤں کے سمبان کو راستی سنکلپ کے روپ میں ریکھانکت کیا اپنے بھاشن میں انہوں نے بڑے بستار سے جا کر بتایا کہ کس طرح انہیں یہ دیکھ اور سن کر گہرہ دکھ ہوتا ہے کہ ہماری سماج میں مہلاؤں کے پرتی نرادر کرنے والی بھاشا کا بیوار ہوتا ہے انہوں نے مہلاؤں کے سمبان کو راستی سنکلپ بتایا لیکن کیسی بھی ڈمبنا ہے کہ جس دن پردان منتری نے یہ سب کہا ان کے اپنے گرہ راجے میں ان کے اپنے دل کی سرکار مہلاؤں کے بلاتکاریوں بچیوں سہیت انیک لوگوں کی رشنس ہتیا کرنے والے ایک گیارہ خونخار سجا یافتہ اپرادیوں کو وشیش چھما دے کر آجادی کے دن جیل سے باعزت رہا کر رہی تھی انہیں سجا سے مکت کر دیا گیا یہ وہ سجا یافتہ اپرادی تھے جنہیں سن دو ہزار دو کے گجرات دنگوں کے دوران مہلاؤں کے ساتھ بلاتکار اور نشانس ہتیا کے لیے کوٹ سے سجا دی گئی تھی اس خاص مقدمے کو بلکس بانوں ماملے کے روپ میں جانا جاتا ہے سامپردائی نفرت اور انمات سے بھرے افرادیوں کے گیروہ میں شامل کچھ اپرادیوں نے سن دو ہزار دو میں گجرات کی بلکس بانوں کے ساتھ گینگ ریپ بھی کیا تھا اور کچھ نے اس کی تین سال کی بچی سہیت پریوار کے کل چودہ لوگوں کو مار ڈالا تھا تب ایسے کھنکار اپراد کی خبر پڑھ کر پورا دیش سیہر گیا تھا یہ گھٹنا تین مارچ دو ہزار دو کو گجرات کے لیمکھیڑا تعلقہ میں ہوئی تھی جو گودھرہ کے پاس ہی تھا کافی سمیت تک چلے مقدمے اور سی بی آئی جانچ کے بعد سی بی آئی کی بشیش عدالت نے سن دو ہزار آٹھ میں بلکس ماملے کے سبھی تیرہ افیوکتوں کو دوشی ٹھائر آیا ان میں ایک گیارہ کو آجیون کاراواز دیا پھر دو ہزار سترہ میں بامبے ہائی کورٹ نے بھی اسے اپہیلڈ کیا یعنی اس کو کانٹینیو رکھا اس فیصلے کو انڈورز کیا سن دو ہزار انیس میں سروچ نیالے نے اس معاملے میں بلکس کو پچاس لاکھ کے مغوجے کا آدیش بھی دیا پر ان سجایا آفتہ اپرادیوں کو سرکار سے ملی ویشیش چھما کے بعد جب جیل سے رہا کیا گیا تو ان کا پھول مالاؤں سے سواگت کیا گیا مٹھائیاں کھلائی گئیں لڈو بانٹے گئے مانو چودہ برس کے بنواس کے بعد وہ بھلے لوگ بھلے لوگ within the court پھر اپنا کام سمحالنے لوٹ آئے ہوں کچھ ایسا ہی جیسا رامگر میں ایک بار دیکھا گیا رامگر جو جھارکھنڈ میں پڑتا ہے کی ایک بڑے نیتہ جو منتری بھی رہ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں انہوں نے ایک لنچنگ کے معاملے میں جو سجایا آفتہ پرادی تھے ان کے کچھ سمیں کے لیے جب ان کو رہا کیا گیا تھا تو ان کو لڈو کھلا کر ان کا سواگت کیا تھا پھول مالا پہنایا تھا کچھ ویسا ہی درشی ابھی ابھی دیکھا گیا تو ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دھنی ہے گجرات سرکار اور دھنی ہے وہ لوگ جو ان کی رہائی سے لے کر ان کے ابھی نندن میں شامل رہے انڈین ایکسپریس کی بڑا اخبار ہے انگریجی کا اس کی ایک خبر کے مطابق پنچ محل جلے کے جس جیل ایڈوائیجری کمیٹی کی سفارش پر ان اپرادیوں کو چھوڑا گیا اس میں جلے کے کچھ پدادھکاریوں کے علاوہ ستھانی اس طرقے دو ماننی ویدھائیک بھی شامل تھے دو سدس سے بھی ایڈوائیجری کمیٹی میں تھے اور یہ دونوں ویدھائیک بھارتی جانتہ پارٹی کے ہیں یعنی ماننی پردھان منطری جی کی پارٹی کے ہیں کیا بھاجپا کے ان دو ویدھائیکوں اور سموچی گجرات سرکار کا بلاتکاریوں گینگ ریپسٹ اور ہتھیاروں کو سواتنترتہ دیوس کے موقع پر وشیس چھما دلانے کے پرادھان کے تحت ان کا ایک وشیس فیصلہ کر کے یہ جو قدم اٹھایا گیا کیا پردھان منطری کے سمبودھن کی بھاونہ کے بھی پریت نہیں تھا پھر راج پرشاسر نے جو یہ قدم اٹھایا کیا اس پر کیندر کی طرف سے کوئی صلاح مشورہ کیا گیا تھا یہ پرشن اس لیے دوستو مہتپون ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا مشہور وکیل دیش کی ہیں رندہ گروور جو تمام مانو آدھکار ماملوں اور محلاؤں کے ماملوں میں اکثر وہ مہتپونٹ ٹپنی کرتی رہتی ہیں کئی مہتپونٹ ماملوں میں انہوں نے کوٹ میں آرگو کیا ہے اور مہتپونٹ فیصلے کرانے میں ان کی مہم بھومی کا رہی ہے ان کے مطابق یہ ماملہ صرف راج کے آدھکار میں نہیں آتا عام طور پر وشیس چھما کا جو ادھکار ہے ایسے ماملوں میں چودہ ورش کے بیتنے کے بعد آجیون کرعواز کے بندیوں کے لیے ایک رہائی کا جو ماملہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ اس ماملے میں جو پنشمنٹ ہوا ہے وہ سی بی آئی کی عدالت سے ہوا ہے اور سی بی آئی کی عدالت کے فیصلے کو اچھ جو نیائے کے منچ ہیں وہاں سے بھی انڈورسمنٹ ملی ہے یعنی اپہیلڈ کیا گیا ہے سی بی آئی سنٹرل ایجنسی ہے تو ایسی ستی میں کیندر سرکار اور کیندری ایجنسی سے اس ماملے میں بغیر کنسلٹیشن کیے یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو دوستو یہ ایک مہتمنٹ آرگومنٹ ہے جو ورندہ گروور نے اس ماملے میں دیا ہے تو ایسی ستی میں یہ ایک بڑا ویباد کا ویشہ بن جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ جو بلکس ماملے میں جو وکیل رہی ہیں شعبہ گپتہ جی شعبہ گپتہ کا بھی یہ کہانا ہے کہ اس ماملے میں جو گجرات سرکار نے فیصلہ کیا ہے اس سے نشت روپ سے ان کی ان کی ان کی اگر ان کی جو سمجھ کام کرتی ہے اس کے حساب سے اس کو نیائک طور پر چیلنج کیا جانا چاہیے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ بلکس بانوں اور جو سمبد لوگ ہیں جو ڈائریکٹ پربابیت ہوتے ہیں اس فیصلے سے سیدھے پربابیت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک نیتک پرشن ایک مہتپن پرشن اور چھوٹتا ہے کہ جو ماننی پردان منتری سوطنترتہ دیوس کے اثر پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک راستی سنکلپ ہونا چاہیے مہلاؤں کی سرکشہ مہلاؤں کا سمبان مہلاؤں کی ڈگنٹی وغیرہ وغیرہ کیا وہ اس رہائی کے بعد اور اس رہائی سے پہلے کیا ان کو اس کی جانکاری تھی کیا کندر سرکار سے مسورہ کیا گیا تھا اور یہ سب کیسے ہو گیا اور اگر ہو گیا تو کیا کوئی انٹروینشن کندر سرکار اور ماننی پردان منتری کریں گے آزادی کے امرت محوصوں کے راستری گورو دیوس کے موقع پر اگر گجرات سرکار نے خونکھار اپرادیوں کو ان کی سجا سے مکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا اس پر ایک راجنیتک ملما لگایا جا رہا ہے کیا اپرادیوں کو بلاتکاری گینگ ریپسٹ گینگ ریپسٹ اس میں ہے کیا انہیں اپرادی کے طور پر صرف دیکھا جا رہا ہے یا ان کو ایک خاص دھنکے ایک خاص دھنکے ایک کریکٹر کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے کیا راجنیتک طور پر ان کی رہائی کو گجرات کے بھاوی چناؤں میں ایک طرح سے دھروی کرن کے لیے استعمال کرنے کی کوئی یوجنا بھی بن رہی ہے ہم نہیں جانتے لیکن ایک سوال ہے کی آخر اس موقع پر کیوں ان کو رہا کیا گیا یہ صحیح ہے کی چودہ سال پورا ہونے پر آجیون کاراواز کے بندیوں کو رہا کرنے کا پراؤدان ہے راجنیتک آدھکار ہے لیکن اگر میانویل دیکھا جائے اگر 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 قانونوں قانون کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اس معاملے میں بہت محتپون پالو ہے کہ یہ کیندری ایجنسیاں اس میں انوالو رہی ہیں اس فیصلے میں اس پڑتال میں اس لیے ان کی کنسلٹیشن بھی جروری رہی ہے جروری رہی ہے لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں کیا گیا فیلحال ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا تو یہ جو محتپون بات ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ شبہ گپتہ جو وکیل ہیں ان کے حساب سے بھی یہ ایک بہت ہی ایک ویباداست فیصلہ ہے اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ڈیساسٹرس ہوگا اور دوستو سوطنتردہ دیوز کے این پہلے گھٹی دوسری گھٹنا راجستان کے جالور جلے کی ہے جہاں کلاس تین میں پڑھنے والے ایک ہنہار شاتر اندر میغوال کو اس کے ایک ادھیاپک نے اتنا پیٹا کہ کچھ دنوں تک پتال میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی جانتے ہیں اندر میغوال کے سکھ شک چھیل سنگھ نے اپنے شاتر کو اس قدر کیوں پیٹا کہ کچھ دن بعد اس کی موت ہی ہو گئی سرسوطی ودیامندر سکول میں سرسوطی ودیامندر سکول نامکرن کیسا ہے اور اس نامکرن والے سکول میں آپ سوچئے کس طرح کی شکشہ کس طرح کے شکشک ہیں کہ اندر کو شکشک نے ایک ایسے مٹکے سے پانی لے کر پینے کی کوشش کرنے کے کارون پیٹا جو مٹکا صرف اچھ ورنی لوگوں کے پانی پینے کے لیے ہی تی کیا گیا تھا اور اسے سرسوطی ودیالے میں اچھ ورنی لوگوں یا شکشک کے لیے چونکی نرداریت کیا گیا تھا اور اسے چھو دیا تھا اندر میں گھوال نے وہ بھی پانی پینا سال کے بچے کو بھری طرح پیٹا گیا اور تیرہ اگست کو آجادی کے آجادی کے دن یعنی پندرہ اگست سے دو دن پہلے اس بچے کی اسپتال میں موت ہو گئی پھل حال شکشک کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے ستھانی کانگریس ودھائک پانا چند میں اگھوال نے اندر کی ہتیا پر چھوپ پرکٹ کرتے ہوئے اپنی ودھائکی سے استھی پہ دی دیا ہے اندر کی ہتیا جاتی دم بھ سے گرست کسی کثت اچھ ورن کے ویقت دوارہ کی گئی یہ کوئی پہلی ہتیا نہیں ہے دوستو ہماری دیش میں اس کا لمبا سلسلہ کسی دلت کے موچ رکھنے پر تو کبھی شادی میں کسی دلت کے گھوڑی پر بیٹھ کر دلہے کے روپ میں جانے پر بھی ہتیا کی جاتی رہی ہے اور یہ آج بھی جاری ہے پھر بھی اپنے دیش میں کثت پڑھے لکھے لوگوں کا ایک حصہ بڑے آرام سے کہہ دیا کرتا ہے کہ جاتی اور ورن پرانے جوانے کی باتیں ہیں جاتی اب ہمارے سماج میں کوئی فیکٹر نہیں ہے پر یہ گھٹنائیں چیک چیک کر بتاتی ہیں کہ ہمارے سماج میں آج بھی جاتی اور ورن کتنے بڑے فیکٹر ہیں بہرحال مانلی پردھان منتری نے جاتی اپنے سنکل وہ ہیں دو ہزار سنیتالیس تک بھارت کو ایک بھیکس تراشت بنانا دوسرا ہے اپنویشک مانس کی سماپتی تیسرا ہے اپنی جڑوں یا روٹس یا پرمپرہ پر گرو اور چوتھا ہے لینگک سمانتا کے ساتھ ایک تا اور پانچمہ ہے ناغریکوں میں دائت بودھ اور کرتب بودھ پیدا کرنا ان سب پر الگ الگ بات ہو سکتی ہے دوستو پر میں آج اپنے اس کارکرم میں اندر میگوال کو پردان منطری کے تیسرے نمبر کے پرانک پر کچھ کہنا چاہتا ہوں پردان منطری جی آپ کہتے ہیں آپ کو اور ہمیں اپنی روٹس یعنی یڑوں پر گرو کرنا ہوگا ہماری یڑوں میں تو ورن بیوستہ بھی ہے ماننی پردان منطری جی جس کی وجہ سے اندر میگوال جیسے نوجہ نے کتنے بچے جوان اور بوڑھے ختم کر دیے جاتے ہیں جیون بھر اتپیڑن کا شکار ہوتے ہیں جاتی اور ورن کے نام کوئی گرو کر سکتا ہے ہم اپنی اس پرمپرہ کی جڑوں کو کیسے سوکار کر سکتے ہیں اس بارے میں کیا ہم پرن کریں جس ہندوت پر ستہ دھاری پارٹی کو گرو ہے اور جس کی وہ جھنڈا بردار ہے اس کے مول میں ورن بیوستہ ہے کیا ہندوت ورن بیوستہ کو خارج کرتا ہے کیا اس سوکار کرتا ہے کیا اس انگی کرتا ہے کیوں نہیں خارج کرتے ہوئے اس امانوی شرنی بھی بھاجن کو جو بلکل ایک ان سائنٹیفک ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے کیا ورن بیوستہ کے ساتھ ساتھ بھارت واقعی دوہزار سہنٹ تالیس جن بڑے بڑے چنتک ڈاکٹر امبیٹ کر کا ماننی پردان منتری جی اکثر اُلے کرتے رہتے ہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ ورن یعنی جاتی جنتنتر بیرو دی ہے راستر بیرو دی ہے اس کے رہتے ہوئے بھارت کبھی نہ تو سوسنگت راستر بن سکے گا اور جنتنتر بن سکے گا پردان منتری جی آم بیٹ کر کہ اس قطن پر آپ کیا کہیں گے دوستو یہ بڑا پرشن ہے یہ اتنا بڑا پرشن ہے جو پردان منتری جی کے جو پرن ہیں اُن پرن یعنی جو بڑے سنکلپ ہیں اُن پر گم بھیر سوال اٹھاتے ہیں ایسے میں ہمیں جرور سوچنا ہوگا جو شاسن چلانے والے لوگ ہیں اور جو اس دیش کی آم جنتا ہے جو جنتنتر کو بنائے رکھنا چاہتی ہے جو سمٹتے پچکتے ہوئے جنتنتر کو لے کر چنتی تھے تو دوستو آج اتنا ہی نمسکار آداب ستھریا موسیقی